بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کوئے اور ہدھد کے کمالات کے بارے میں حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے ایک روز حضرت سلیمان علیہ السلام نے سارے پرندوں کو حکم دیا کہ وہ میرے دربار میں حاضر ہوں اور بتائیں کہ ان میں کیا کیا کمالات موجود ہیں لہٰذا تمام پرندے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئے مور، کبوتر، کوا اور ہدھد اور اپنا اپنا کمال بتانا شروع کر دیا جب ہدھد کی باری آئی تو اس نے کہا کہ اے اللہ کے پیارے نبی میری نظر اتنی تیز ہے کہ میں چاہے آسمان پر جتنا مرضی انچا اڑتا رہوں مجھے زمین پر پڑی ہوئی ہر چیز نظر آ جاتی ہے اور میں بہت بلندی سے بھی زمین کے ذرے ذرے کو دیکھ لیتا ہوں اور نہ صرف زمین کی چیزیں دیکھ لیتا ہوں بلکہ زمین کے نیچے جہاں پانی ہو وہ بھی معلوم کر لیتا ہوں اور پانی کا ذائقہ بھی معلوم کر لیتا ہوں کہ میٹھا ہے یا کروا ہے میں بڑے کام کی چیز ہوں اس لیے آپ مجھے اپنے ساتھ رکھا کریں اور آپ اپنے تخت پر تشریف فرما ہو کر ہوا میں سیر کرتے ہوئے جہاں بھی جایا کریں مجھے بھی اپنے ساتھ لے جایا کریں میں جہاں میٹھا پانی ہوا کرے گا آپ علیہ السلام کو بتا دیا کروں گا اور آپ علیہ السلام وہیں اپنا تخت اتار لیا کیجئے گا اور اپنا دربار لگا لیا کیجئے گا حضرت سلیمان علیہ السلام حدود کا یہ کمال سن کر بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ ہم نے تمہیں اپنے ساتھ رہنے کی اجازت دی قوہ حدود کا یہ کمال اور عزت افضائی سن کر حسد کے مارے جل بھن گیا قوہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حدمت میں حاضر ہوا اور کہا ایک عرض میری بھی سن لیجئے حدود نے جو کہا بلکل غلط کہا ہے اس نے اپنا جو کمال بیان کیا ہے اگر اس میں یہ کمال ہوتا تو اتنی دور آسمان پر اڑتے ہوئے ایسے زمین پر پڑا ہوا جال اور اس میں پڑا ہوا دانہ نظر آجاتا یہ اگر اتنا ہی باکمال ہوتا تو جال نظر آجاتا اور یہ جال میں نہ پھنستا حضرت سلیمان علیہ السلام نے حدود سے کہا قوے کا اتراز تم نے سنا ہے تمہارے پاس اس کے اتراز کا کیا جواب ہے حدود نے کہا اے اللہ کے نبی میں نے جو کہا بلکل ٹھیک کہا ہے آپ چاہیں تو میرا امتحان لے لیں یہ حاصد ہے اس لیے میرے کمال کا انکار کر رہا ہے اسے میرے کمال پر اتراز کرنا تو سوجا لیکن یہ موت اور تقدیر کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکا میں نے واقعہ ہی صحیح کہا ہے اگر میں نے صحیح نہیں کہا تو بے شک آپ میرا سر تن سے جدا کر دیجئے میری نظر واقعہ ہی تیز ہے وہ تو میری اکل پر موت کا پردہ پڑ جاتا ہے ورنہ تو میں جال کو دیکھ سکتا ہوں یہ سن کر کوا بہت شرمندہ ہوا اور اس نے آئندہ کے لیے حسد کرنے سے توبہ بھی کر لی موسیقی